کیٹو مہم جوئی کے دوران جان سے جانے والے خیر ملکی کو پیما جان سنوری کی فیملی سکردو پہنچ گئی جان سنوری کی بیوی اور بیٹی نے ان کی آت میں شمع روشنگی اس حوالے سے دیکھئے مزور ناس کی رپورٹ دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی کیٹو کو سر کرتے ہوئے خیر ملکی کو پیما سنوری جان پابلو اور پاکستانی کوہ پیما اور علی سطپارہ کو دنیا سے گزرے ہوئے دو سال بیٹ گئے جان سے جانے والے ان مہم جو کوہ پیماوں کی یاد میں سکردو میں شمع روشن کی گئی جان سنوری کی بیوہ لینہ اور بیٹی ہٹلا بھی ان کی یادیں سمیتنے سکردو پہنچ گئی اور شمع روشن کی اس موقع پر سکردو کے مشہور آرٹسٹ محمد افزل نے جان سنوری کی بیٹی اور بیوہ کو تینوں کوہ پیماوں کا پینسل سکیچ توفے میں دیا جی ٹی بی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے جان سنوری کی بیوہ نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا جبکہ بیٹی نے کہا کہ پاکستان آ کر خوشی ہوئی پہلی بار کےٹو بیس کیم کا دورہ کیا تو بہت اچھا لگا ہم پر سکردوی کے لیے جو بہت اچھا لگا بس طور پر سکردو کم گیا جبکہ بیٹی در اکتا کم گیا اور اچھا لیتا کم گیا جو نبید کرنے کی کم گیا جوہا شکریہ تو سکردو جنگتا کم گیا جوی کم پاکستان کی ہمجا اور اٹھر سکردو جوید جوڑی بیس کیا پانچ فروری دو ہزار اکیس کو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو سر کرتے ہوئے تینوں کوہ پیماں لا پتا ہو گئے تھے ریس کی ٹیومی کی جانب سے کئی ریوز تک تلاج جاری رکھی گئی تاہم کوئی پیشرف نہ ہونے پر تینوں کوہ پیماں کو مردہ قرار دیا گیا تھا